نباشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے سی ایم سٹی کرنال سے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ کل کیندر کی موڈی سرکار نے پورے دیش کے اندر پیٹرول کے داموں میں پانچ روپے پرتی لیٹر کی کٹوٹی کی ہے دس روپے پرتی لیٹر ڈیزل کے ریٹ میں کٹوٹی کی ہے لیکن یہ ریٹ زیادہ کم ہوئے ہیں جی ہاں یہ ریٹ زیادہ کم ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول پمپر شاید اس بات کی خوشی تو ہے لیکن خوشی کی لہر نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں جب تیل کے دام پچاس پیسے ایک روپے یا دو روپے بڑھ جایا کرتے تھے تو لوگ لائنیں لگوا کر ٹینکی کو فل کروا لیتے تھے پیٹرول ڈیزل کی ٹینکی کو فل کروا لیتے تھے لیکن اب جب کی لگ بگ کرنال کے اندر گیارہ روپے اسی پیسے جی ہاں گیارہ روپے اسی پیسے ڈیزل کے جو دام ہے وہ کم ہوئے اور پیٹرول کے دام پانچ روپے بانوے پیسے کم ہوئے اس کے باوجود ابھی جو لوگ ہیں وہ پیٹرول پمپ تک نہیں پہنچ رہے شاید ان میں اس بات کی خوشی سے زیادہ ناراضگی ہے کہ اتنے دام بڑھانے کے بعد اگر گھٹا بھی دیئے تو آخر یہ دیوالی کا کیسا گفت ہے حالانکہ میرے پاس کافی سارے راجیوں کے نام ہیں کافی سارے شہروں کے نام ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں کتنی کٹوٹی کی ہے لیکن یہاں پر ایک بڑی بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ لگ بگ بھارت کے آٹھ راجے ایسے ہیں جنہوں نے پیٹرول اور ڈیزل پر دو روپے سے لے کے بارہ روپے تک دام گھٹائے ہیں جہاں پیٹرول اور ڈیزل سے بارہ روپے پرتی لٹر دام گھٹائے ہیں پر سوال یہ ہے کہ آخر ان میں سے آٹھ میں سے پانچ پردیش ہوئے ہیں جن میں اگلے سال جو ویدھان سبہ چناف ہیں وہ ہونے ہیں اور لوگوں کے اندر اس بات کی بھی ناراضگی ہے کہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ویدھان سبہ اور لوگ سبہ کے اپ چناف میں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں کیندر سرکار کی اکل ٹھکانے آئی ہے اور اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کو گھٹایا گیا حالانکہ پچھلے کچھ دن سے لگاتار جو دام ہیں وہ بڑھ رہے تھے پچھلے لگ بگ پانچ مہینے کے اندر ہی بیس سے پچیس روپے پرتی لیٹر پیٹرول کے داموں میں بے تہاشا وردی ہو چکی ہے ڈیزل کے دام بڑھنے کے بعد کس طرح سے تمام جو ضروری چیزیں ہیں ان کے داموں میں بے تہاشا وردی ہو رہی تھی کیونکہ پرانسپورٹیشن بڑھ جاتا ہے یہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہے فورچونر ہے اس کے جو مالک ہے وہ ہمارے ساتھ ہے جو یہاں پر تیل ڈلوانے کے لیے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا یہاں پر آپ ڈیزل ڈلوانے ہیں آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ دام گھٹے اسی وجہ سے ٹینکی فول کروا رہے ہیں نہیں میری پہلے بھی ٹینکی فول ہوتی تھی سب سے پہلے تو سب کو دیوالی کی ہارتیم شکوامنا ہے میری پہلے بھی ٹینکی فول ہوتی تھی یہ اپنے پیٹرول پام بھالے اپنے یار دوست بھی ہیں خاص ہمارے اکشت جی ہمارے پیارے ٹھیک ہے تو میری گاڑی شروع سے ہی فول ہوتی کہ ہمار کو تھوڑا بہتا چلانی بھی پڑتی ہے سارا دن اور آج بیسی بھی دیوار کا دن ہے سارا دن گاڑی چلنی ہوتی ہے کتنی رہت ہے جو دام دیکھو جی رہت اپنے کو تو پوری ہے پہلے ساڑھے ساتھ سار کی ٹینکی فول ہوتی تھی جی لپک لپک ساڑھے ساتھ سار بھی ٹینکی فول ہوتی تھی تو میٹر جا رہی ہے دھاونسو کا بل بن چکا ہے تو جو ابھی چل رہا ہے یعنی کہ میٹر ابھی رکا نہیں ہے سپیڈ پر چل رہا ہے تو سر یہ جو ویدھان سبھا اور لوگ سبھا چناؤں اپ چناؤں ہوئے ہیں ابھی پرسو نتیجے آئے ہیں اس میں جو قراری ہار ہوئی ہے کیا اس کا نتیجہ آپ کو لگ رہا ہے بلکل سر اس کا تو فائدہ سار کو ہر ایک کو ہوتا ہے چاہے وہ اوپوزیشن کو چاہے وہ کرنٹ بارٹی کو اوورال جنتہ تک پروفیٹ پہنچنا چیئے یہ ایک اچھی بات ہے چاہے کسی بھی بھارنے ہمارے کو کچھ دس پیسے بچے ہیں اور اس کی بہت زیادہ خوشی ہے اپنے کو اور روچانہ چاہے دام بڑھ رہے تھے آپ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دام بڑھائی کی بھی نہیں دیکھیں اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑی خاص بات ہے اب جیسے میں دوائیوں کام کرتا ہوں اب ہماری دوائیوں کارے دے بے دے بڑھ رہے ہیں کیونکہ سارے کا سارے جتنی بھی لائن ہے سارے کا سارے ترانسپورٹیشن پر دیپینڈ ہے ٹھیک ہے جی ترانسپورٹیشن کے دیپینڈ ہونے کے قارن جو ہے آپ کو آج میرا گاڑی کا پیٹرول آیا ہے دیزل دیزل دوائیوں کے دام بڑھے سوپہ سوپہ بگیار دکان پر کمائی ہوگی سر ایک سوال ہو رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دوائیوں کے دام بڑھے اسی طرح ہر چیزوں کے دام بڑھے دیزل کے اماؤنٹ بڑھنے کے ویسے تو آپ چاہیں گے کہ سرکار اس میں انٹرفیر کرے کہ جن چیزوں کے دام بڑھے ان کو دوبارہ کھٹایا جائیں دیکھیں بلکل اس کے بغیرے تو کچھ بھی کسی کے لئے کوئی حل نہیں ہے میڈل کلاس میڈل سے بھی اور نیچے ہوئے جا رہا ہے اپر کلاس اپر سے بھی اپر ہوئے جا رہا ہے رام جانے ہر کوئی اپنی سیوہ کا سوزانے ہر کوئی دے رہا ہے لیکن کسی کو بھی صحیح لیبل پر فائدہ نہیں پہنچ پا رہا ہم لوگ دیکھتے ہیں دکان کے اندر چار سمان بڑے چاروں سمان کے لگ لگ ریڈ کیوں ان کا بیٹ چینج ہوتا ہے اس کے قانون کی ٹراسپورٹیشن کا ریڈ فرق بڑتا ہے اس کے قانون ان کے ریڈ فرق بڑتے ہیں کام کسی کمپنیاں زور اگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے تو جو ٹو ایم ار پی کے قانون ہم کچھ نہیں کر سکتے ریڈ بڑے ہیں آپ کا ریڈ دو سو سے دو سو پرسنٹ بڑے ہیں ایک کمپنی کو اگر موقع ملتا ہے پانچ سر پر بنانے کا وہ دس سر پر بنانے کا کوشش کرتی ہے دیکھو یہ تو بڑی کمپنیاں کی موج ہے کہ ان کی مرجی سے زور ایٹ بن رہے ہو چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں تو اس کے بیج میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو فیلحال میں آپ کو بتا دوں کہ کل کرنال کے اندر پٹرول کے دام تھے ایک سو سات روپے دو پیسے آج وہ دام گھٹ کر ہو گئے ایک سو ایک روپے بارہ پیسے کل کرنال میں ڈیزل کے دام تھے ستانوے روپے تیہتر پیسے آج جو گھٹ کر معاف کیجئے کہ کل دام تھے اٹھانوے روپے ستاسٹ پیسے اور آج وہ دام گھٹ کر ہو گئے چھاسی روپے ستاسٹی پیسے یعنی لگ بگ گیارہ روپے اسی پیسے کا جو فائدہ ہے وہ کرنال کے لوگوں کو ڈیزل ڈلوانے پر ملے گا اور پٹرول ڈلواتے ہیں تو پانچ روپے بانوے پیسے ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا ہے کہ اگر گجرات کی بات کرے جہاں پر اگلے سال ویدھان سبا کے چناب ہے وہاں پر پٹرول اور ڈیزل پر ساتھ ساتھ روپے کا جو ویٹ ہے وہ گھٹایا گیا ہے ابھی حالانکہ پٹرول پمپا پر اسے لاغو نہیں کیا گیا لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ گجرات میں سات روپے ڈیزل پر سات روپے ہی پٹرول پر ویٹ گھٹایا گیا اتر پردیش کے اندر بارہ روپے پرتی لیٹر پٹرول کے اوپر الگ سے اور ڈیزل کے اوپر بارہ روپے پرتی لیٹر الگ سے گھٹایا گیا ہے یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا راجے سرکارے انہیں جلد سے جلد لاغو کرتی ہے کیونکہ اتر پردیش میں اگلے سال ویدھان سبا کے چناب بھی ہیں اترہ کھنڈ کے اندر دوہ روپے پرتی لیٹر پٹرول اور دوہ روپے پرتی لیٹر جو ڈیزل ہے اس کو ویٹ کے روپ میں گھٹایا گیا ہے اسام کے اندر سات روپے کرناٹکہ کے اندر سات روپے گوہ کے اندر سات روپے منیپور کے اندر سات روپے اور تریپورا کے اندر بھی سات سات روپے پرتی لیٹر پٹرول اور ڈیزل کے داموں میں کٹوٹیک ہو جائے گی ویٹ کے روپ میں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ہریانہ کے اندر بھی ویٹ کم کیا جائے گا یہ بڑا سوال ہے کیا ہریانہ کے اندر بھی ویٹ کم کیا جائے گا کیونکہ ویٹ کی وجہ سے کافی زیادہ جو دام ہے وہ بڑھ جاتے ہیں میں آپ کو ایک ڈیٹا بتانا چاہتا ہوں کی پیٹرول کے ریٹ ڈلی میں آخر کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں اگر بیس پرائس کی بات کریں تو پیٹرول کا بیس پرائس ہے 47 روپے 93 پیسے جس کے اوپر ترانسپورٹیشن لگتا ہے 30 پیسے پرتی لٹر کا اس کے بعد جو ڈیلرز ہوتے ہیں ان کو یہ اماؤنٹ پڑ جاتا ہے 48 روپے 23 پیسے اگر ایک سائز ڈیوٹی کی بات کریں جو کہ سنٹرل گورنمنٹ کی ہے سنٹرل گورنمنٹ کو اس سے ملتے ہیں 27 روپے 90 پیسے پرتی لٹر پٹرول کے اوپر 27 روپے 90 پیسے یہ آج کا بتا رہا ہوں یعنی کل یہ اماؤنٹ لگ بک 32 روپے تھا آج یہ 27 روپے 90 پیسے ہے ڈیلر کا کمیشن 3 روپے 50 پیسے پرتی لٹر ہے اور اگر راجے سرکار کے ویٹ کی بات کریں تو 23 روپے 99 پیسے پرتی لٹر سرکار جو راجے سرکار ہوتی ہے وہ آپ سے لیتی ہے اور پٹرول کے دام ڈلی میں ہو جاتی ہیں 103 روپے 97 پیسے اس کے بعد اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل کا بیس پرائس ہے 49 روپے 33 پیسے یعنی جو ڈیزل ہے وہ پٹرول سے بھی مہنگا بڑھتا ہے ٹرانسپورٹیشن ہے 28 پیسے پرتی لٹر اور اگر بات کریں اس کے اوپر جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ایکسائز کے روپ میں 21 روپے 80 پیسے لیتی ہے یعنی کل یہ اماؤنٹ 34 روپے کے آسپاس آج اسے گھٹا کر 21 روپے 80 پیسے کر دیا گیا ہے ڈیلر کا کمیشن ہے 2 روپے 98 پیسے اور ویٹ کے روپ میں جو راجے سرکار ہے آج آپ سے لے رہی ہے 12 روپے 68 پیسے اور اس کا ریٹ ڈیلی میں ہو گیا 86 روپے 67 پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے اوپر بھی جو لوگ ہیں وہ پیٹرول پیٹرول ڈالوانے کے لیے آ رہے ہیں پیٹرول کی ہی جو کار ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ایک اور جو بائیک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تو 100 روپے میں تیل ڈالوانا ایسا ہو گیا تھا کہ شرم آنے لگ گئی تھے لوگوں کو آپ کے یوپی میں تو 12 روپے اور پیٹرول کے چلوشی ہے اور جب بڑھ رہے تھے جب دکھتے ہم ہیں ہم تو آج بھی دکھی آقل بھی دکھیتے اور ڈیزل کام پہنچے آپ پتا ہو یہ آپ کو سر لگ رہا ہے کہ جو یہ دام ڈیزل کے بڑھنے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوگی وہ سستی ہو جائے گی تھوڑے دن پڑھتا ہے اس کے بعد یہ پیٹر وہ دس پیسے بڑھنا سکتے ہیں پندرہ دن بعد پھریاں ہی لے آئیں گے دوبارہ ایسا ہی ہو جائے گا دوبارہ ایسا ہی ہو جائے گا تو خوشی کی لہر نہیں ہے خوشی ہے صرف کہ یہ خوشی کچھ نہیں ہے یہ تو پہلے بڑھاؤ اور پھر تھوڑا مکھنڈا دیوالی کا گفٹ نہیں مانتے کوئی گفٹ نہیں آپ دیوالی کا گفٹ مانتے ہو آج گفٹ ہی آئے تو آئی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائے گا دوبارہ سے پھر بڑھا دیں گے یہ لوگ دس دس پیسے بڑھائیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے اور بھٹا دیا پانچ روپے کیا بڑھا ہے ستر سے ایک سو دس لی آئے تو پانچ روپے کیا کیا فرق پٹا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ستر سے ایک سو دس روپے آگیا پانچ روپے سے بھلا کیا ملے گا لیکن کہتے ہیں کہ جاتے چور کی لنگوٹی سہی تو یہ لنگوٹی والا کام ہے کہ کم سے کم کچھ تو راحت ملی میری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ذات کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصویر اس سب میں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پیٹرول کے داموں میں لگ بگ لگ بگ پانچ روپے کی جگہ چھ روپے کی راحت ملی ہے اور ڈیزل کے داموں میں لگ بگ دس روپے کی جگہ لگ بگ بارہ روپے لیٹر کی جو راحت ہے وہ ملی آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کیا ہریانہ سرکار ویٹ کو گھٹا کر کچھ اور راحت دے گی یا پھر صرف اور صرف موڈی کے سہرائی کھٹر سرکار یوں ہی ہریانہ میں ڈگ مگا کر چلتی رہے گی آپ سبی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایبنٹ 24 میں ہوں آکر شنوپل کرنال سے آپ سبی کے ساتھ لائیو دھنے والد اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک